یہ فیصلہ لکھنے والے لوگ ہیں اب جو جو بول دیتے ہیں وہ ایک جملے میں سب ہو جاتا ہے بحث کرنے والا تو وکیل ہوتا ہے تو آئیے اب یہ جو آئی ایس کی جو کہکشاں ہے یہ جو سیریز ہے جس کا بھی آپ نے پہلا ایک موتور دستخط دیکھا آرسیتر پارٹی سر کی عدشتہ میں یہ پورا جلسہ ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے ان کی آئے قد لیکن یوگین نرائن سر جو چاہے اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کے حصیت سے رہے ہوں یا راج سبا حکومت ہند کے جنرل سیکریٹری کی حصیت سے رہے ہوں خیر یہ سب تو اپنی جگہ لیکن بحثیت انسان ایک ایک انسان کے بارے میں جاننا ماننا اور اس کا کام کیسے حل ہوگا یا جو کرنا اس کو فالو اپ کرنا کیسے کام ہوتا ہے یہ جو سلیخہ سب کو سکھایا ہے یہ یوگین نرائن سر نے سکھایا ہے میں بحثیت چیف گیسٹ بحثیت مہمان خصوصی ان کے خدمت میں ہر فعل تماث گزارش پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ولایت جعفری صاحب کے حوالے سے غالب کے حوالے سے اور آپ نے اتنا وقت دیا اور یہ صرف ان کی محبت ہے وہ کون سا رشتہ ہے کہ آپ اچھا ویسے تو ہیں آپ اتنی سرلتہ سے اور محبت کے ساتھ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر گلاب کی پنکڑی سے خوشبووں کے ساتھ چاند کے ماتھے پہ محبت سے پیار بھارا نام لکھا جائے تو وہ یوگو نرانسر کا ہوگا لائٹ آر ساؤنڈ کی بات ہی میں لفظوں سے کر رہا ہوں آدھر نیے ویلائت جعفری جی کرشنا جی مانچ پر بیٹھے بے سبھی مہان بھاو اور آئیوے شرطا گن ویلائت جعفری جی کے پریوار کی سدس گن وشیش طور پر میں آپ کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیتا جی کے لیے یہ فنکشن عیوجت کیا سنچالت کیا اور یہ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو اپنے پریوار کے مکھیا کو سمانت کرنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے اور ایک آپ کے اندر ایک جنون ہے کہ اس کلا کو اس سنسرتی کو اور اس وشیش بات کو جو آپ کے پتا جی میں ہے اس کو آگے لانے کا آپ میں جنون ہے اور مجھے آشا ہے کہ آپ لوگ کے بیچ میں سبھی ایک ولایت جعفری نکلے گا ایک کرشنا جی نکلیں گی ویلا جعفری جی سے میری ملاقات قریب چالیس سال پہلے ہوئی تھی جب میں لکھنوں میں تھا اور اس کے بات سمیں سمیں پر ہوتی گئی آپ نے جو ساؤنڈ لائٹ پروگرام کیا تھا پتہ نہیں ہاں کتنے لوگوں نے دیکھا تھا میں نے سویم دیکھا تھا اور ایک نیا انوکھا پن تھا اس سنسکرتی میں میں کہوں گا ایک کلچرل دیئے اس میں جو آم لوگوں میں سے تھے کوئی پروفیشنل نہیں تھے اور آپ نے ان کو ڈیریکشن دے کر اور ان کا سنچالن کر کے آپ نے ایک سندر کارکرم رکھنوں میں پرسطت کیا جو ابھی تک یاد کیا جاتا ہے اس کے لئے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ابھی عرورا جی نے بتایا انارکلی کے بارے میں جو چندیگر میں ایجیت کو آپ پرکارکرم تو آپ نے تو کئی آٹھ دس ویمین پرکار کے کارکرم آپ نے پرسطت کیے ہیں میں سجھاؤ رکھنا چاہوں گا آپ لوگ سامنے کہ کیا ایک بلائے جعفری فیسٹیبل یہاں ہو سکتا ہے لکھنوں میں جس میں آپ نے جتنے بھی کارکرم ابھی تک پروڈیوس کیے ہیں ڈیریک کیے ہیں ان کو لائے جائے یہ لکھنوں کے لئے ایک شان رہے گی وائے چانسلر صاحب نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے لکھنوں یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ نے اتنا کام کیا ہے اسی طرح لکھنوں والوں کی کو بھی یہ ایک شان رہے گی ایک گرف کی بات رہے گی کہ ہمارے ہاں ایک اتنے اچھے کلکار پروڈیوسر ڈیریکٹر ایکٹر پروڈیوسر سبھی یہاں انہوں نے ولای جعفری جیسے لوگ یہاں پر پیدا ہوئے اور ایڈیوکیشن لیا لکھنوں یونیورسٹی میں اور لکھنوں میں ہی رہے تو اس لیے ہمیں بھی ایک پکھ ہوگا ایک گھر ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے لکھنوں کے ہیں اور ہم لکھنوں کے ایک نیواسی کے حیثت سے ان کو ہم آنر کر رہے ہیں میں جب امریکہ جا رہا تھا ابھی چھے ہفتے پہلے تب آپ سے بات ہوئی تھی میں ایک کارکرم میں ہی آیا وہ تھا لکھنوں اور آپ نے تب مجھ سے انرود کیا تھا کہ یہاں پر اس ویموچن ہوگا ان کی کتاب کا اور میں آؤں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں ان کے کارکرم میں کبھی ایسا اپارٹ فرم لائٹ اور ساؤنڈ شو کے بارے میں کے علاوہ میں نہیں آ پایا تھا پرسطہ دو پایا تھا اور تب ہی میں نے پھر ان سے کہا کہ میں ضرور رہوں گا اور انہوں نے پہلے تاریخ بائیس رکھی تھی پر کیونکہ میں بائیس کو آ رہا تھا تو آپ نے تیس کری اس کی میں بہت شکری آدھا کرنا چاہوں گا ویراج جعفری صاحب کا کہ انہوں نے ایڈجیسمنٹ کیا مجھے یہ گالب جو کتاب کا ایموچن ہوا ہے پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے ایک کوپی بھیجی تھی اور گالب جی کے جو شاعری ہے جو گزلیں ہیں یا جو بھی انہوں نے اپنے پرستط کیا اس میں وہ ویبھن لائف کے ویبھن انگلز ویبھن پاپلیشن ویبھن جو سماج کے ورگ ویبھن ہیں ویبھن ورگوں کے بیچ میں جو گالب کے بارے میں ہے اب ان کے گالب کے ہی شبدوں میں پرستط کیا انہوں نے اور اس طرح گالب کو وہ ایک عام جنتہ کے سامنے لیا ہے اور گالب جی کو بہت لوگ نہیں جانتے ہوئیں گے بہت لوگوں نے ان کی شاعری نہیں سنی ہوئے گی پرنتو اس کے اس مادیم سے لائٹ ان ساونڈ مادیم سے اور جو انہوں نے پرستط کی بہت سارے پلیز ان کے پروڈیوز کیے کتاب میں لکھی اس کے بارے میں جانکاری ہو جاتی ہے عام جنتہ میں اور آوشکتہ یہ ہے اس سمیں کہ ایسے چاہے وہ کوئی ہوں چاہے لیکھک ہوں چاہے شاعر ہوں ان کو عام جنتہ میں ہم کیسے لائیں یہ ایک چیلنج رہے گا کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں لکھنو کی سنسکرتی ہے یہاں کی ایک انوکھی سنسکرتی ہے پرنتو اس سنسکرتی کو جو ہم لوگ لاتے ہیں وہ الیٹسٹ نہیں ہونی چاہیے یعنی اوپر اوپر نہیں رہنی چاہیے وہ عام جنتہ کے بیچ میں آنی چاہیے اور میں ویرائی جعفری جی کو یہ مبارک بات دوں گا اس بات کی کہ وہ عام جنتہ کے بیچ میں یہ لائے گالب صاحب کی اگر آپ اتحاس پڑھیں تو یہ یہ ہوئے زوک صاحب ہوئے مومن ہوئے سب اور بہدو شاہ زفر جی کے سوانے کے یہ لوگ ہیں یہ محول کیا ہم لوگ ابھی بھی پھر سے پیدا کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہم لوگ کے لئے کیونکہ سنسکرتی تو ڈوپتی جاتی ہے اگر اس کو آپ جیویت رکھنا ہے تو کس پرکار جیویت کیا جائے وہ ایک بڑا چیلنج ہے میں سوچتا ہوں ویرائی جعفری جیسے لوگ یا اس کاری کو کر سکتے ہیں کی جو سنسکرتی ہے لکھنو کی اور جس پر ہمیں گرب ہے اس کو ہم کیسے واپس لائیں ابھی میں دیکھ رہا تھا جب وائش سانسلہ صاحب اپنی کرسی لے رہے تھے پٹنایک صاحب کرسی لے رہے تھے تو وہی لوگ کہہ رہے تھے پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ تو مجھے یاد آئی کی یہ تو لکھنو کی شان ہے یہ جو شب ہیں یہ لکھنو کی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ پٹنایک صاحب نے کہا کہ میں اس میں سمیلت ہو گیا ہوں یہی ایک transformation ہمیں چاہیے میں جا فری جی کو کرسی جی کو اور ان کے پورے پریوار کو دھنے باد دوں گا کہ آپ نے اس مادھیم سے ہم لوگوں سب کو اکھٹا کر لیا ایک بار پھر سے اور ایک بار پناہ یاد دلایا کہ لکھنو کی سنسرتی کیا ہے شکریہ آپ سبھی لوگوں جنہوں نے سنچالت کیا اور آپ کا وشیش طور پر آپ کو ہم لوگوں نے کافی دیر سنا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا thank you very much موسیقی